بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی ساری چائے شائے یہ وہ اگلم اگلم چیزیں کھائی تھی اور یہ میرا بھائی تو ہمیشہ کی طرح وہی بند لے کر بیٹھے تھے اور اس کے اندر بٹر یا کریم یا سپ تھنگ کچھ ایسا ہی چیزیں جو ہیں وہ ڈال کے کھاتے ہیں اور ہم تو یہاں پر چنے اور پراتھے پھوڑ رہے تھے کیونکہ ہمیں جو ہے بڑی کوئی بھوک لگی دشتر چدید اور یہ دیکھیں صبح صبح ممہ جو ہے پالک صاف کرنا شروع گئی تھی اس لیے نہیں کیونکہ ممہ نے کہا بھائی پالک روزے کے ٹائم پہ میں نے صاف نہیں کیتا میں بھی کر لے دیوں تو ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے بھائی جو ہے وہ سہری کر چکے تھے اور بس ہو ہی رہی تھی انڈ انڈ تھا اور اس ٹائم پہ ہمارا پانی آ گیا تو ہم نے پانی وانی بھرنا سٹارٹ کر دیا اور اس کے بعد جب پانی بھر گیا تو پھر آپ نے جو ہے آج کا جمعہ مبارک والا ولوگ دیتا ہی ہوگا مینی ولوگ کہہ رہے ہیں یا جو بھی ہے میرے شوٹس وغیرہ تو یہ ہیں میرے کپڑے اور جو ہے نا اس کے بعد یہ ہیں میری بینگ کی بیٹی کی کپڑے تو میں نے اس کو پریس وغیرہ کیا ہم نے اور جو ہے نا پہ ہائی کے بیٹے کو منڈائبلائز کری تھی اس لیے جو ہے نا میں ویڈیو نہیں بنا سکی تو خیر یہ تھا اور اس کے بعد ہم نہا دو کر سو گئے پھر ہو گئی تھی یہ صبح اور ہم نے زہر کی نماز پڑی اور ماما جو ہے بیٹ گئی تھی کھانا بنانے کے لیے مطلب وہی جو کسٹر شسٹر ہوتا ہے وہ اور جو ہے جمعہ تھا تو گوشت کی اکنی ہی بنتی ہے تو آج جو ہے ہم نے چکن کی اکنی بنائی تھی گوشت کی اکنی نہیں بنائی تھی اور یہ دیکھیں میری ماما جو ہے کسٹر کو بنانے کے لیے سٹارٹ ہے مطلب آج پائنیپل والا کسٹر بن رہا تھا کبھی پرسو جو ہے سٹروبیری بنا تھا اس سے پہلے پستا والا بنا تھا اور یہاں پہ جو ہے میری بہن کی بیٹی نئے گبڑے بہن کے جھاڑو پوچھے کر رہی تھی کیونکہ یہ تو ضروری ہوتا ہے تو ہم حس رہتے کہ ہم کیا نئے گبڑے بہن کے جھاڑو پوچھے ساری کام کرتے ہیں لیکن کیا کریں جمعہ تھا اور جو ہے نا رمضان میں تو ویسے بھی اچھی بات ہے سٹر ہو کر اب اپنے ہر کام کمپلیٹ کریں خیر اس کے بعد جو ہے نا میں نے کل پرسو جو ہے نا کچوری کے ایک ویڈیو دیکھی تھی تو مجھے بہت دل کر رہا تھا تو میں نے کیا کیا بھئی یہاں پر جو ہے نا پڑاوٹ سے میدہ جو ہے ایک سے ڈیر کپ جتنا میدہ میں نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کیوں بھول گئی میں میں میدہ کو مسل رہی تھی خیر اس کے بعد جو ہے نا اپنے تھری ٹیبل سپون میدہ ڈالنا ہے ٹو ٹیبل سپون اس کے اندر آپ نے بھر کے جو ہے نا گھی کے چمچ رہا لی ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ گھڑا گھڑا بیٹر ہو جائے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں بڑی اچھے سے جو ہے نا اپنے گھما لینا ہے جب تک میں اس کو گھما رہی ہوں آپ نے کیا کرنا ہوگا لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں میری چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں اور جو ہے نا کومنٹ بھی کیا کریں تو وہ بھی ہم ضرور پڑھتے ہیں اور اس کا ریپلائی بھی ضرور 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 دیتے ہیں خیر تو یہاں پہ بہت سائے لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی اپنی بہن کے گھر کا ٹور کرا ہے اپنے گھر کا ٹور کرا ہے تو انشاءاللہ ابھی تو یہ possible نہیں ہوگا رمضان کے بعد جو ہے نا وہ possible ہوگا تو وہ ضرور ایک دن کروائیں گے اور یہاں پہ دیکھیں میں چھوٹو چھوٹو سے جو ہے نا پیڑے بنا کر رکھ رہی تھی اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر اس پیڑے کو اپنے جو ہے نا تھوڑا سا روٹی جیسا گول گول کر لینا ہے دن اس کے اندر یہ بیٹر لگانا ہے اچھا جی بیٹر جو ہے نا میں نے تھوڑا زیادہ کر لیا تھا یہ میری فرس ٹائم کچوری تھی میں نے کبھی بھی کچوری نہیں بنائی تو وہ تھوڑی سا سکت بن رہی تھی لیکن بھائی نے کہا اچھی میند تھی اور اچھی کوشش تھی تو یہ اچھی بات ہے کہ میں نے بہت اچھی کچوری بنا دی امید سے بھی اچھی زیادہ ماشاءاللہ بن گئی تھی اور اس کو اپنے ایک طریقے سے فولڈ کرنا ہے پھر یہاں سے آپ نے دوسرا فولڈ کر لینا ہے اچھے سے اور یہ بن جائے گا چکور پیس اور اس کے بعد وہاں سے اٹھائیے گا اور اس کو فنگر کی مدد سے ٹنگ اور یہ دیکھیں یہاں سے آگئی یہ ٹنگ اس طریقے سے میں نے یہ بنایا تھا اور یہ بن چکے ہیں اور یہ دیکھیں کتے کچھ خوبصورت سے پیڑے بن جائیں گے اس کو آپ نے پندرہ سے بیس ملٹ رکھ دینا ہے مطلب کہ میں یہ سب کچھ کر کے نماز پڑھنے چلی گئی تھی اور بیچ میں جو برتن وغیرہ ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے دوئے اور یہ چکن میرے پاس لیفٹ اوور بچی بھی تھی جو چکن دکا کا ہم مسالہ بناتے رہتے ہیں چکن کے اندر تو وہ بڑی بھی تھی تو میں نے یہ بھی نکال لی تھی اور اسے کی میں نے کچھونیاں بنائی تھی اس کے بعد یہاں پر دیکھیں یہ ماما بنا رہی تھی پکوڑے وغیرہ تو یہاں پر پکوڑے وغیرہ نیچے ہو رہے تھے اس کے بعد دیکھیں یہ جب پندرہ میں ڈریسٹ کر لے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سیمپل جو ہے نا اچھے سے جیئے جیسے میں ڈو کر رہی ہوں ویسے آپ نے کر لینا ہے اور یہ جب ہو جائے تو اس کے اندر آپ نے چکن کو ڈھیر ساری بھڑ لینا ہے اور یہ جو ہے نا کچھونی کی آپ نے اس کو گول 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 پکڑ کے ایسے 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 شیپ دے دینا ہے تو یہ آپ کی جو ہے نا پوٹلی بننا سٹارٹ ہو جائے گی اور یہ بن گے آپ کی بڑی مزے کی کچوری اور اس کو آپ نے پانچ منٹ چھوڑنا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے سیمپل جو آئل ہوتا ہے جس میں آپ کباب سموں سے بغیرہ 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 سائی چیزیں پرائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو آپ نے بلکل ہرکے چورے پر رکھ دینا ہے تیل کو اور آئل بلکل ہی لائٹ سا گرم ہو مطلب روم ٹیمپریچر سے بھی کم ہو یہ دیکھیں بس یہ کتنا تھنڈا ہے تیل اس کے اندر آپ نے ڈال دینی ہے کچوری اور یہ پوری آل موسٹ پچیس منٹ یہ بنے گی کچوری تیل کے اندر تو یہ سلو فلم پہ ہی بنے گی اور یہ آہستہ 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 اوپر آنا شروع ہو جائے گی ہماری اکنی جو تھی وہ بھی آل موسٹ ڈن ہو گئی تھی یہاں کسٹرو بھی بن کر پیالیاں جو ہیں وہ ٹیبل بھی جا چکے تھے اور ہم نے بنایا تھے کالے کباب مطلب کچھے کیمے کے کباب پکوڑے آج کا منیو چکن کی جو ہے وہ اکنی اور جو ہے نا یہ میں نے کچوریاں بنائی تھی اور پیزا جو ہے بہن نے بھیج زیادہ میں بنا کر دودھ والا شربت تھا جو کہ روح افضاباتی ضروری ہے سو وہ بنا تھا سو یہ الحمدلہ الحمدلہ آج کا پورا دسترخان ہمارا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو ہے وہ بھر چکا تھا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور ہم نے کہا کہ ہم روز کہتے کہ ہم کچھ بھی اتنا زیادہ نہیں بنائیں گے لیکن الحمدلہ الحمدلہ اللہ پاک جو ہے نا اتنی ساری چیزیں دے دیتے ہیں اور اتنی برکت ہو جاتی ہے دسترخان پہ اور پاپا نے بھی اچانک فروٹ دے دیا تو دیر سارا فروٹ بھی ہو گیا تھا تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ سارے سین تھے اور یہ میری مومو باکر اور یہاں پر جو ہے نا پھر لاسٹ میں ازان کا ٹائم ہو گیا تھا تو بھابی نے پکوڑے چھوڑ دیتے تو تو ماما نے اور بھائی نے پکوڑے بھی کھانے تھے تو میں نے توڑے سے فرائی کرنے کے ڈال دیے اور پھر میں نے مغرب کی نماز پڑھی اور جو ہے نا اس کے بعد میں نے نماز پڑھنے کے بعد یہاں پر آگئے تھے دسترخان پر تو وہ جو ہے نا ہم لوگ کھانے یہ کھا رہے تھے اکنی کھا رہے تھے پھر ہم نے اکنی وغیرہ انجوئی کی اور بہت ہی مزے کی اور بہت ہی ٹیسٹی اور یمی سی تھی اور آپ نے کل کا ولوگ بھی ضرور دیکھنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ کل کے ولوگ میں بھی آپ لوگوں کو ضرور مزا آئے گا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا آپ کو کل پتہ جلے گا لیکن یہ ہے کہ بہت مزا آئے گا انشاءاللہ اس کے بعد تھے میں میرے برطن اور میرا لیمن میکس پار ای ہوپ آپ کو ویڈیو بسند ہے لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ تا تا بائی بائی